تو فرنڈز انڈیا ورسز زیمبوابے دونوں ٹیموں کے درمیان بہت بڑی اور شاندار قسم کا یہاں پر یہ مقابلہ جاری ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلکپ دو آزار بیس کا میچ 42 یہاں پر جاری ہے زیمبوابے ورسز انڈیا کے درمیان تو آج کے اس میچ کے اندر انڈیا ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا تا ہے تو یہاں پر زیمبوابے ٹیم نے پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آور میں پانچ ویٹک نوستان پر اکسو پچھتر رنز بنا کر اکسو چیتر رنز کا یہاں پر ٹاگٹ دے چکا ہے زیمبوابے ٹیم نے فرنڈز تو یہاں پر انڈیا ٹیم کی جانب سے ابھی تک دوسرا ایننگز جاری ہے اور گیار آور کا وکیل مکمل ہو چکا ہے دو ویٹک نوستان پر گیار آور میں بہنوے رنز ابھی تک انڈیا ٹیم نے بنا چکا ہے تو یہاں پر ویرات کولی اور سوریا کماری آدیو دونوں ہی موجود ہیں کریس کے اوپر ویرات کولی نے 31 گیار آور کی پر 40 رنز ابھی تک بنا چکا ہے اور سوریا کماری آدیو نے 11 گیار آور کی پر ابھی تک 14 رنز بنا چکا ہے فرنڈز تو یہاں پر آ چکا ہے ویلیم سن گین بازی کرنے کے لیے سیم ویلیم سن آ چکا ہے بہت بڑیہ قسم کا یہاں پر مقابلہ جاری ہے چوون گینوں کے پر یہاں پر چورسی رنگ درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے انڈین ٹیم کو ریکوارڈر نیٹ 9.33 کا ہو چکا ہے ایسا اورکا گیا پہلے گین پیکنے کے لیے اس بار ویرات کولی نے قدموں کا استعمال کر کے فول کیا اس گین کو لونگ آن کے بانڈری کے باہر گین جائے گا چی رنزوں کے لیے شاندار بک سیکس یہاں پر پہلے ہی گین کے اوپر اچھا سٹروکی رہا ویرات کولی نے اور گین یہاں پر گیا ہے بانڈری کے باہر چی رنزوں کے لیے شاندار بڑا چکا یہاں پر ویرات کولی کے بلے سے فرنڈز آ چکا ہے زیمبو آبے ورسیز انڈیا کے درمیان شاندار مقابلہ جاری ہے 53 گینوں کے پر آبا 78 رنز درکار ہے سیم ویلیم سن تیار ہے دوسری گین پیکنے کے لیے پھر سے آ گیا ہے اس بار پھر سے لیکسٹرم کی اوپر باہر گین ہے اس گین کو میڈون کی ایڈیا کے اندر پوش کر چکا ہے سامنے فیلڈر موجود کوئی رنز نہیں ملے گا ڈارڈ گین 33 گینوں کے پر 34 رنز 40 رنز یہاں پر بنا چکا ہے ویرات کولی نے صرف چار رنز درکار ہے اپنا ہاف سینچری مکمل کرنے کے لیے تیسرا گین پھر سے بہت اچھا کر چکا ہے ویلیم سن ایک اور ڈارڈ گین یہاں پر تو اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے فرنڈز ویلیم سن آ گیا ہے چوتھے گین پیکنے کے لیے یہاں پر ویرات کولی اور سویا کماری آدیو دونوں ہی موجود ہیں کریز کے اوپر اور آج کا یہ میچ یہاں پر انڈین ٹیم کے لیے جیتنا بہت ایمپورٹنٹ میچ ہے فرنڈز ویلیم سن پھر سے آ گیا پانچ گین پیکنے کے لیے اس بار پھر سے اچھا گین ویلیم سن کی جانب سے کور کے ایریا کے اندر فیلڈر ہم سامنے موجود کوئی رنز نہیں ملے گا ایک اور ڈارڈ گین یہاں پر بہت بڑیا قسم کا گین بازے بھی تک کر رہا ہے ویلیم سن نے سور کا آگیا آخری گین پیکنے کے لیے اس بار فلڈ کیا اس گین کو لانگ آف کے ایریا کے اندر یہاں پر فیلڈر موجود وانڈر کے اوپر اور یہاں پر زیمبہ میں ٹیم کو ایک اٹھای مل چکا ہے فرنڈز اس بار اس گین کو بہت اچھا انداز کے ساتھ زوردار ہٹ لگایا لیکن یہاں پر آؤٹ ہو چکا ہے سینٹیس گین کے پر سینٹالیس رنز یہاں پر ویرات کولی نے بنا کر فرنڈز آؤٹ ہو چکا ہے یہاں پر بہت بڑا قسم کا مقابلہ جاری ہے انڈیا ورسز زیمبہ آبے کے دنمیان اس گین کو فل شاٹ کے لاتا لیکن شاندار گین بازی ویلیم سن کی جانب سے یہاں پر رشا پنٹ اب آئے گا گین بازی کرنے بلے بازی کرنے کے لیے سوریا کو ماری آدیو کے ساتھ دینے کے لیے رشا پنٹ فرنڈز آب آ چکا ہے تو اچھا مقابلہ یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے دنمیان فرنڈز اٹنویہ رنز کے اوپر تیسرا وکٹ یہاں پر گر چکا ہے اگر ہم بات کریں انڈیا ٹیم کا سوریا کو ماری آدیو سٹاکے پر موجود میرس آگیا پہلا گین پیکنے کے لیے فل کر دیا ہے اس گین کو ڈی کوئر پانڈ کے بانڈ کے باہر اور یہاں پر گین جائے گا چیرنز کے لیے شاندار بگ سکز یہاں پر فرنڈز مار چکا ہے کھڑا کی دار چکا یہاں پر آ چکا ہے اگر ہم بات کریں تو سوریا کو ماری آدیو کے بلے سے اچھا مقابلہ یہاں پر جاری ہے زیم بوابی ورسیز انڈیا کے درمیان انڈیا ٹیم کا سکور ہو چکا ہے ابھی تک ایک سو چار رنز تین وکٹک نوستان پر ریکوارڈر نیٹ نائن پوائنٹ نائن ٹین کا بھی تک ہو چکا ہے فرنڈز گین باز آگیا مارز دوسری گین پیکنے کے لیے اس بار شاندار گین ہے یہاں پر بہت ہی تیز سے باگ چکا ہے ایک رنز کے لیے اور یہاں پر ایک رنز بہت ہی تیز سے مکمل کر چکا ہے ریشہ پنٹ اب آ چکا ہے سٹرائک کے اوپر بہت ہی بڑی قسم کا بلے باز ہے ریشہ پنٹ بھی فرنڈز آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کیا انڈیا ٹیم اس ٹارگٹ کو چیز کرنے میں کامیاب ہو جائے گیا نہیں آپ لوگ ہم کو ضرور کمنٹ سیکشن کی اوپر بتا سکتا ہے ٹو پوائنٹ ٹو آور میں بائس رنز دے چکا ہے مائرز نے آور ابھی تک کو ایک وکٹ حسل کر چکا ہے گین باز تیارے سے اورکا گیا تیسری گین پیکنے کے لیے اس بار شاندار شوارٹ میڈ آف کے ایریا کے اندر سامنے فیلڈر موجود ہے کوئی رنز نہیں ملے گا ڈار گین پینتالیس گین کی پرکتر رنز درکار ہے یہاں پر انڈین ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے مائرز آگیا چوتھے گین پیکنے کے لیے اس بار شاٹ پیچ گین فل کیا اس گین کو ڈیم سکویر لکے بانڈ کے باہر گین جائے گا چیر انزو کے لیے شاندار بیک سیکس یہاں پر اس بار مائرز کی جانب سے شاٹ پیچ گین تھا لیکن اس گین کو بہت بڑی انداز کے ساتھ یہاں پر فل کر دیا یہ اس گین کو رشاپ پڑھنے اور یہاں پر گین گیا بونڈر کے باہر چیر انزو کے لیے کیا خوبصورت چک یہاں پر فرنڈز آ چکا ہے رشاپ پانگ کے بلے سے ایک سو گیارہ رنڈز ہو چکا ہے انڈین ٹیم کا تین ویک ٹک نوستان پر تیرہ ورکہ کے لیے یہاں پر فرنڈز جاری ہے گین باس تیار ہے مائرز آگیا پانچ وی گین پیکنے کے لیے اس بار پول کر دیا رشاپ پانگ کو اس بار بول کر دیا گیا ہے شاندار یار کا ڈیلیوری اور یہاں پر تین گیندوں کی پر چیر انزو بنا کر آؤٹ ہو چکا ہے رشاپ پانگ تو بہت دیف رشر کے اندر یہ مقابلہ فرنڈز یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اور یہاں پر ایک اور ویکٹ بھی گر چکا ہے رشاپ پانگ کا فرنڈز ایک سو گیارہ رنڈز کی پچھوٹا ویکٹ گر چکا ہے ہاردک پانگیا اب آئے گا بلے بازی کرنے والا ہے یہاں پر بہت اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان سوڑیا کمار یادیو کے ساتھ دینے کیلا چکا ہے تری آلیس گیندوں کے پر پین ساٹھ رنز یہاں پر درکار ہے دونوں بلے بازوں کا وہ تھوڑا سا دیان سے تھوڑا سا اچھا کلنا بہت ضروری مائرز آگیس اور کا آخری گین پیکنے کیلئے سلوڑی لیوری گین اوپس ٹام کی اوپار اور یہاں پر ڈارڈ گیند کے ساتھ تیرہ اور کا کل مکمل چار وکٹک نوستان پر سکور ہو چکا ہے 111 رنز ہنڈین ٹیم کی جانب سے ویلیم سن نے پھر سے آ چکا ہے گیند بازی کرنے کیلئے پی اہلے آور میں یہاں پر چی رنز دیا تھا اور ایک وکٹ حاصل کیا تھا ویلیم سن نے اس آور کا آگیا پہلے گیند پیکنے کیلئے اس بار فل کر دیا سوریا کمار یادیو نے اس گیند کو اور یہاں پر گیند جائے گا لانگ آف کے بانڈری کے باہر چار دنز کے لئے شاندار بانڈری بہت زوردار ہٹ لگایا اس آور کے اگلی گیند کو اس آور کے اگلی گیند کی اوپر فرینڈز سوریا کمار یادیو نے ہر دیکھ پانڈیا سوریا کمار یادیو دونوں ہی بلے باز یہاں پر موجود ہے کریز کے اوپر بہت یہاں شاندار قسم کا مقابلہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان آج چک کریں گے کہ اس مقابلے کو کون سا ٹیم ون کر سکتا ہے فرینڈز ون کرے گا اس مقابلے کو کیونکہ بہت اچھا مقابلہ جاری ہے ایک ٹالیس گیندوں کے پر ایک ساتھ رنز درکار ایک سو چیتر رنز کا یہاں پر یہ ٹاگٹ ڈے چکا ہے اگر ہم بات کریں زیم بھوابیا ٹیم نے اس بار آگیا پھر اسے اچھا گین ہے اس گین کو میڈون کے ایریا کے اندر پوش کر چکا ہے اور یہاں پر ایک رنز بہت تیزی سے مکمل کر چکا ہے شاندار رننگ ون پینٹ ٹو آور میں گھیارہ رنز یہاں پر دے چکا ہے اور ایک پکٹ یہاں پر حاصل کر چکا ہے ویلیپسن نے ایسا ورکا گیا تیزی سے گین پیکنے کے لئے اس بار اس گین کو اٹھا دیا ایکسٹرائنڈیا کے اندر اور جب تک فیلڈر اس گین کو فریل کرے گا تو یہاں پر بہت تیزی سے دو رنز مکمل کر چکا ہے شاندار رنگ سکور اوپر جاتے ہوئے ایکسٹرائی رنز کا ہو چکا ہے چار وکٹکنو سان پر پندر آور کا کل یہاں پر مکمل ہو چکا ہے ویلیپسن آگیا اس آور کے چوتھی گین پیکنے کے لئے اس بار اس گین کو فل کر دیا گیا ہے ڈیپ میڈوکٹ کے بانڈ کے باہر گین جائے گا چار رنز کے لئے اور اس بار گیپ کے اندر ایک اور شاندار شوٹ یہاں پر مر دیا اور گین گیا بانڈ کے باہر چار رنز کے لئے تو بہت ہی اچھا مقابل ہے یہاں پر جاری ہے فرنز دونوں ٹیموں کے درمیان اور آج یہاں پر چک کریں گے کس مقابلے کو کونسا ٹیم ون کرنے والا ہے فرنز کیونکہ یہ میچ انڈین ٹیم کے لئے یہاں پر جیتنا بہت ہی ایمپورٹنٹ میچ ہے فرنز یہاں پر اچھا مقابلہ یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ایک سو بائیس رنز ہو چکا ہے انڈین ٹیم کا چار ویک ٹک نو سانفر چو دورکہ کے لئے یہاں پر جاری ہے گین باس تیار ہے ویلیم سنے سورک آگیا پانچوے گین پیکنے کے لئے اس باہر آفزنم کے اوپر باہر گین فل کر دیا گیا ہے اس گین کو اور گین جائے گا لانگ آف کے بانڈری کے باہر چیر انزو کے لئے اس بار قدم کا استعمال کر کے ایک اور خوبصورت شاٹ اور ایک اور زودار ہٹ لگیا اس ہور کے اگلی گین کے اوپر اور گین گیا ہے بانڈری کے باہر یہاں پر چیر انزو کے لئے تو آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا دوہزار بائیس کا مینچ یہاں پر پورٹی ٹو جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان فرنز فرنز اگر آپ لوگ کو ہمارے یہ ویڈیو چلگ رہا ہے زیم بھاوے ورسیز انڈیا کے درمیان اگر یہ میچ چلگ رہا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے جس بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کر کیبل آئیکن کو بھی پریس کیجئے جتنا ہو سکا ہے اتنا ہی ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے چودہ اور کا کیل مکمل ہو چکا ہے یہاں پر آ چکا ہے سکندر رزا گین بازی کرنے کے لئے بہت اچھا گین بازی ہے بلے بازی بھی اس نے بہت اچھا کیا تھا آج کے اس میچ کے اندر بہت اچھا ڈراؤنر ہے سکندر رزا ایک سوٹائیس رنج ہو چکا ہے چار ویڈ ٹکنسان پر انڈیا ٹیم کا ریکوارڈر نیٹ آٹھ کا بھی تک ہو چکا ہے اگر ہم ریکوارڈر نیٹ کے بارے ہیں بات کے تو سکندر رزا آ گیا پہلا گین پیکنے کے لئے اس بہر اپسٹام کے اوپر باہر گین اس گین کو میڈون کے ایریا کے اندر پوش کر چکا ہے سامنے فیلڈر موجود اور اس بہر ایک سوری کوئی رنج نہیں ملے گا ڈراؤ گین گین باز تیار ہے پھر اسے سکندر رزا آ گیا دوسری گین پیکنے کے لئے اسٹراکے پر موجود سوریا کو ماریا دے ہو پل کر دیا اس گین کو ایکسٹرا ایریا کے اندر اور یہاں پر بہت تیزی سے ایک رنج مکمل کر چکا ہے واپس ہی یہاں پر سٹراکے اوپر آ چکا ہے ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا بھی بہت اچھا قسم کا بلے باز تیار کر سکتا ہے سورکا گیا سکندر رزا تیسے گین پیکنے کے لئے اس بہر فل کر دیا اس گین کو سویپ کر دیا گیا ہے اور سکویر لکیریا کے اندر بانڈر کے باہر گین گیا چار رنج کے لئے کوئر شاندار چوکا اس بار بہت اچھا سویپ یہاں پر مار دیا گیا ہے ہاردک پانڈیا نے اور یہاں پر گین گیا ہے بانڈ کے باہر چار رنج کے لئے امیزنگ بانڈری فرینڈز زیم بوابے ورسز انڈیا کے درمیان یہاں پر اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اور آج یہاں پر چک کریں گے کس مقابلے کو کون سا ٹیم وین کرنے والا ہے یہاں پر تو یہاں پر تین گین گیاں پر پانچ رنج دے چکا ہے سکندر رزانے فرینڈز اگر ہم بات کے گین باز آگیا ہے پھر سے چوتھی گین پیکنے کے لئے اس بار پھر سے اچھا گین اس گین کو کور کے لئے کے اندر پوش کر چکا ہے ہاردک پانڈیا نے سامنے فیلڈر موجود کوئی رنج نہیں ملے گا ڈارڈ گین گین باز تیار ہے پھر سے سکندر رزانے پانچ گین پیکنے کے لئے آگیا اس بار فل کرنے جا رہا تھا اس گین کو اور یہاں پر ہاردک پانڈیا کا وکٹ یہاں پر گر چکا ہے فرینڈز اور یہ بہت بڑیا گین تسکندر رزا کی جانب سے اور یہاں پر ہاردک پانڈیا بھی آؤٹ ہو چکا ہے آٹھ گین کے لئے پر ساولہ رنز بنا کر ہاردک پانڈیا کا وکٹ بھی یہاں پر فرینڈز اب گر چکا ہے کیونکہ آپسٹرم کی اوپر یہاں پر باہر جاتے ہوئے گین تا لیکن یہاں پر ایک اور وکٹ گر چکا ہے ایک سو تین تیس رنز کی اوپر پانڈیا بھی کٹ یہاں پر گر چکا ہے روینڈرہ چودے جو دے جاب آئے گا فرینڈز اگر ہم بات کرے تو سوریا کومہ یادیو کے ساتھ دینے کے لئے میچ انڈیاں ٹیم کے لئے جیتنا بہت ایمپورٹنٹ اور بہت بڑا میچ ہے فرینڈز آج کا یہ میچ 31 گینڈوں کے پر 43 انڈرکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے فرینڈز اگر ہم بات کرے تو یہاں پر گین باز تیار ہے سکندر رضا آئیر سورک آگیا آخر گین پیکنے کے لئے اس بار فل کر دیا اس گینڈ کو کور کے لئے کے اندر سامنے فلڈر موجود ڈاڈ ڈیلے اور اس کے ساتھ پندرہ اور کا کیل مکمل اور پانچ ویک ٹک نوسان پر سکور ہو چکا ہے ایک سو تین تیس رنز یہاں پر میرز آب آ چکا ہے پھر اسے گین بازی کرنے کے لئے فرینڈز 8.60 ریکوارڈر نیٹ ہے میرز آگیا پہلا گین پیکنے کے لئے اس بار بہت بڑی بڑیا گین سٹوریا کے کماریاں دے انہیں گین کو فل کرنے جا رہا تھا لیکن گین گیا کی پر کی دستانوں کی جانے ڈاڈ ڈیلے ہوڑی میرز آگیا دوسرے گین پیکنے کے لئے یہاں پر اس بار اس گین کو پھر سے فل کر دیا گیا ہے اور اس بار گین گیا پھر سے بانڈر کے باہر چیر انزوں کے لئے تو شاندار قسم کا یہاں پر یہ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت بڑیا قسم کا ہٹ لگا چکا ہے سوریا کماریاں دے انہیں فرینڈز یہ اندر آتے ہی ہوئے یہ گین تھا لیکن اس گین کو فل کر دیا اور بہت بہت باہت باچک یہاں پر مار چکا ہے فرینڈز اگر ہم بات کریں تو اٹنوی ای میٹر کا یہاں پر لام باچک کر لگ چکا ہے سوریا کماریاں دے ہو کے بلے سے ٹیس گین کی پر سیند تیس رندر کا 3.2 آور میں چونتیس رندس یہاں پر دے چکا ہے اگر ہم بات کریں میرز نے دو ایک ٹی بھی حاصل کر چکا ہے سورکا گیا اگلی گین پیکنے کیلئے اس بار پل کر دیا گیا ہے اس گین کو ڈیپ میڈو کٹ کے ایریا کے اندر اور جب تک فل کرے گا تو بہت تیزی سے یہاں پر دو رنز مکمل کر چکا ہے شاندار رنی یہاں پر اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان گین باز مائر سجارے سورکا گیا چوتے گین پیکنے کے لئے اس بار بہت بڑیا گین اور اس سورکے چوتے گین کے اوپر یہاں پر کوئی رنز نہیں آ چکا ہے شاندار گین بازی جاری ہے مائرس کی جانب سے سورکا گیا پانچے گین پیکنے کے لئے اور اس بار پلٹاز گین اور بچ چکے ہیں ویکٹے تلو سے بچ گئے ہیں اور یہاں پر بول ہوتے 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 یہاں پر بچ چکا ہے سورکا گیا اس بار پھر سے اچھا گین مائرس کی جانب سے اور یہاں پر ڈاڈی لیور کے ساتھ سوالے اور اکیل مکمل پانچ ویکٹکنو سانپا سکور ہو چکا ہے ایک سوئی تالیس رنز ویلیم سن یہاں پر آب آ چکا ہے فرنز گین بازی کرنے کے لئے اور یہاں پر چک کریں گے کہ ویلیم سن یہاں پر کس قسم کا گین بازی کرنے والا ہے کیونکہ دو آور میں ترائیس رن دے چکا ہے یہاں پر اور ایک وکٹ حاصل کر چکا ہے پہلا گین پیکنگ کی نہیں آ گیا یہاں پر رویند راجو دے جا کے بلے سے شاندار سٹوک اور گین گیا چیرنزو کے لئے شاندار بگ سیکس اس بار اس گین کو فل کر دیا گیا ہے اور گین گیا ہے بانڈ کے باہر چیرنزو کے لئے یہاں پر بہت ہی اچھا شاٹ یہاں پر مار دیا اور گین گیا ہے بانڈ کے باہر چیرنزو کے لئے رویند راجو دے جا کے بلے سے فرنز شاندار قسم کا چکا یہاں پر آ چکا ہے اچھا مقابلہ یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان یہاں پر پھر سے گین باستیار ویلیم سن دوسرے گین پیکنے کے لیے آگیا پھر سے اس بار فل کر دیا اس گین کو آل لانگ آن کے بانڈ کے اوپر فیلڈر موجود یہاں پر وکٹ گر چکا ہے راویند را جودے جاکا اس بار اس گین کو فل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر فرینڈز شاندار کین چکر دیا بوائنڈ کے اوپر تین گینوں کے اوپر چھئے رنز بنا کر راویند را جودے جاکا وکٹ بھی یہاں پر فرینڈز گیر چکا ہے تو بہت بڑا اور فریشر میچ یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اچھا مقابلہ جاری ہے انڈیا ورسز جیم بوابے کی درمیان اب وہ انڈیا ٹیم کے اوپر تھوڑا سا فریشر فرینڈز آ چکا ہے 147 رنز کی اوپر چٹا وکٹ گیر چکا ہے بھنشور کمال اب آ چکا ہے فرینڈز سوریا کمار یادیو کے ساتھ دینے کے لئے تین تیس سر اترائیس گینوں کے پر پین تیس رنز یہاں پر سوریا کمار یادیو نے بنا چکا ہے ابھی تک ویلمسن آگیا ہے تیسری گین پیکنی کے لئے اس بار شاندار گین ہے اس گین کو میڈون کے ایریا کے اندر پش کر چکا ہے سامنے فیلڈر موجود کوئی رنز نہیں ملے گا دار گین یہاں پر گین باز ویلمسن آگیا چوتھے گین پیکنی کے لئے اس بار ویڈا شایٹ ویڈا شایٹ یہاں پر اس گین کو پیر سے فل کر دیا یہاں پر اور گین گیا ہے چیر انزو کے لئے کیا خوبصورت قسم کبل لے بازی سوریا کمار یادیو کی فرینڈز سوریا کمار یادیو کی جانب سے یہاں پر جاری ہے ایک اور شاندار سٹروک یہاں پر کیل دیا اور گین یہاں پر گیا ہے چیر انزو کے لئے شاندار بک سیکس بہت اچھا مقابلہ جاری ہے یہاں پر ایک سو چیتر رنز کا ٹائگٹ دیا تلکہ ایک سو تریپن رنز یہاں پر بنا چکا ہے ابھی تک انڈین ٹیم نے اچیو ٹک نو سار پر پانچو گین پیکنے کے لئے پھر سے آگیا اس بار پھر سے اس گین کو فل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر سٹیک بونڈری کے اوپر گین جائے گا چار رنز کے لئے اس بار ایک اور شاندار سٹروک یہاں پر مار دیا اور گین گیا بونڈری کے بعد چار رنز کے لئے ایک اور امیزنگ بونڈری تو یہاں پر اچھا مقابلہ جاری ہے آئی سی سی مینز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس کا فرینڈز میچ فورٹی ٹو یہاں پر جاری ہے انڈیا ورسیز رجیم بوابے کے درمیان ٹو پوائنٹ فائف آور میں یہاں پر اگر ہم بات کرے تو انتالیس رن دے چکا ہے علیم سن نے دو وقت ہی حاصل کر چکا ہے پھر اسے کور شاندار شوٹ اور یہاں پر گین جائے گا چار رنز کے لئے کور امیزنگ بونڈری اور یہاں پر انڈیا ٹیم جو سٹاپ ہے وہ بہت ہی خوش نظر آ رہا ہے فرینڈز کیونکہ سوڑیا کماریا دیو کی جانب سے کیا شاندار قسم قبل لے بازی ابھی تک جاری ہے اٹھارا گین جو کی پر اب پاندرہ رنز درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے فرینڈز شاندار چوکا اور یہاں پر سترہ اور کا کیل مکمل ہو چکا ہے چیم ایک ٹکنوستان پر سکور ہو چکا ہے سکندر رجا چکا ہے گین بازی کرنے کے لئے بونشور کمار یہاں پر موجود ہے سٹراکیو پر پہلا گین کیلنے کے لئے تیار ہے بونشور کمار سکندر رجا تیار ہے دوسرے اور کا پہلا گین پیکنے کے لئے اس بار آگیا اس بار اچھا گین ہے اس گین کو فل کر دیا اس طرح لانگ آنڈ کے بانڈ کے اوپار لانگ آنڈ کے ایڈے کے اندر گین گیا چار رنز کے لئے شاندار بانڈری یہاں پر اس بار پھر سے ایک اور بیوٹیفل شارٹ کل چکا ہے سکندر سوری سکندر رجا کے پہلے ہی گین کے اوپر بونشور کمار نے اور شاندار چوکا یہاں پر آ چکا ہے سترہ گین دے کی پڑا وہ کیارا رنگ درکار ہے انڈین ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لئے بونشور کو امار اور سوری کو اماریا دیو دونوں ہی موجود ہے کریس کے اوپر یہاں پر گین باز سکندر رجا تیار دوسرے گین پیکنے کے لئے آگیا اس بار فلٹاز گین شارٹ اور سکس اس بار ایک اور کڑا کے دار شارٹ کل چکا ہے یہاں پر اور گین گیا بونڈ کے باہر چیرنزو کی لے کورا شاندار بگ سکس یہاں پر بونشور کو مار کے بلے سے آ چکا ہے اور اب پانچ رنز باقی ہو چکا ہے اچھا مقابلہ یہاں پر جاری ہے بہت زیادہ تماشای بھی موجود ہے سٹریڈیم کے اندر سولہ گین دے کی پر پانچ رنز اب درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے فرنز کندر رجا نے سور کے اندر دو گین دے چکا ہے تیسرے گین پیکنے کے لئے پیر سے آگیا اس بار پیر سے فلٹاز گین سیکس رنز لانگ آف کے بانڈری کے باہر گین گیا چیئے رنزوں کے لئے اور یہاں پر انڈین ٹین نے اس میچ کو چار وکٹو سے اپنا نام کر چکا ہے بہت اچھا مقابلہ ہو چکا ہے انڈیا ورسز زیم بوابے کے درمیان اور یہاں پر انڈین ٹین نے اس میچ کو چار وکٹو سے اپنا نام کر چکا ہے تو اگر ہم سکور کارٹ کے بارے ہم بات کے تو راہول نے چونتیس شرما نے دو کولی نے چالس چالیس رنز بنیا تھا سوریا کماریا دیو نے شاندار قسم قبل لے بازی کرتے ہو ستائیس گیندوں کی اوپر ان چالس رنز بنیا تھا پانڈ نے چی پانڈیا نے سولا جو دے جانے چی اور بنشوہ کمان نے سولا رنز یہاں پر بنا دیا فرنزو یہاں پر انڈین ٹین نے پہلا ٹاس جیت کر یہاں پر پہلا بولنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا یہاں پر زیم بوابے ٹین نے پہلا بیٹنگ کر دے ہوئے بیس اوار میں پانچ ویکٹو کنوکسان پر اکسو پچتر رنز بنا کر اکسو چیتر رنز کا ٹاگیٹ دیا تھا لیکن انڈین ٹین نے اس ٹاگیٹ کو چی وٹو سے چی وٹو کنوکسان پر ست رہشان تین اوار میں اس ٹاگیٹ کو چیز کر چکا ہے تو فرنز آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورکا دوزار بائس کا میچ پورٹی ٹو یہاں پر انڈین ٹین نے وین کر چکا ہے تو جس بائے کو بھی ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے انڈیاو یا انڈیا آئی ورس ایم گوابی کے درمیان اگر یہ ایمی اچھا لگا ہے تو ہماراIEL اس ویڈوں کو لائک کیجئے اور جس بائے نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بھی لائک ان کو بھی پریس کیجئے اور جتنا ہو سکے اتنا ہی ہمارے سوڈوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے تو فرمز ایس میچ کا من آف دی میچ سوریا کماریاں دیوا چکا ہے آپ تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس وڈوں کے ساتھ پیر سے اسی طرح اچھی وڈوں کے ساتھ پیر سے ملیں گے تو آپ تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بائی بائی